بزنس میں گھاٹا ہونے پر ایک سوفٹوئیر انجینئر کڈناپر بن گیا اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ کی اس نے اپنے دوستوں کو پیسے کا لالز دے کر گینگ بنائی اور جیپور سے بیٹے کے سٹوڈن کو کڈناپ کیا پھر آتی کے لیے کہ یہ جانے والے ہر کال کے بعد بدماش لوکیشن بدل کر پولس کو چکمہ دے رہے تھے پولس نے ماسٹر مائنڈ سوفٹوئیر انجینئر اس کی گرل فرنڈ اور ساتھیوں کو ایمانچل پردیش کے سولن سے گرفتار کیا اور سٹوڈن کو چھڑوایا آئل مل میں ہوا لاکھوں کا نقصان پولس کمیشنر ویجو جارج جوسف نے بتایا کہ کیجاپنگ کا ماسٹر مائنڈ ویرینڈر سنگھ چالیس ورش یہ سوفٹوئیر انجینئر ہے وہ ڈیگ شہر کے آو گیٹ کا رہنے والا ہے ابھی ماچل پردیش کی سولنزلے میں ترکوٹا بھون آدش ویہار سپورن میں کرائے پر اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ رہ رہا تھا اس نے بڑا انویسمنٹ کر یوپی میں آئل ملک کھولی تھی بزنس کامیاب نہیں ہوا اور گھاٹا اٹھانا پڑا بینک کا بیاز بڑھتا جارہا تھا اس لئے نقصان کی بھرپائی کرنی کے لئے اس نے کسی امیر لڑکے کے اپہرن کی سازش رچی کڈناپنگ کو کیسے شادر طریقے سے انجام دیا جائے پولیس سے کیسے بچا جائے سارے طور طریقے سیکھنے کے لئے ماسٹر مائن ویریندر نے اپنی گرل فرنڈ جمنا سرکار کے ساتھ مل کر کئی بولی وڈ ہالی وڈ مووی دیکھی ایک مووی میں اس نے دیکھا کہ فون کی لوکیشن پکڑ میں نہیں آئیس تھے واکی چاکی کا استعمال کرنا ہے چلتی ٹرین سے فیروتی کی رقم کا بیک پھکوانا ہے پلان میں کتنے لوگوں کو شامل کرنا ہے کیسے انجام دینا ہے پیسو کا لالج دے کر دوستوں کو کیا شامل ماسٹر مائن ویریندر سنگھ نے پیسو کا لالج دے کر دوست ونو دامت کمار اور جتیندر بھنڈاری وائیکر نے کو شامل کیا قریب دس دن پہلے میٹنگ رکھی کڈناپنگ کے دوران کام آنے والی چیزیں خریدی آپ گینگ تیار کرنے کے بعد شکار ڈھوننے کے لئے بدماج جیپور پہنچے کئی پیٹر کے سل گھومے پھر تہہ ہوا کی اچھے کپڑے اور گاری والے کسی یوہ کو کیڈناپ کرنا ہے جیریندر نے ہماتل کے سولن میں بیٹھی اپنی گولفرن جمنا کو پوری تیاری رکھنے کو کہا پانچو بدماج 18 اگست کی دوپیر قریب 3 بجے جل محل کے پاس پہنچے یہاں کوئی رئیس جیسا شکار نہیں ملا کار میں بیٹھ کر ٹارگٹ کے فراق میں نہرگڑ کی پہاڑیوں میں جا پہنچے من روڈ سے قریب ایک سی جیر کلومیٹر اندر ایک جگہ چندھت کا بدماج ٹارگٹ کو تلاشنے لگے رات قریب 8 بجے بائیت سوار دو لڑکوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ دونوں کوئی اور نہیں انوچ 21 فرش اور اس کا دو سونی سنگھ تھا انوچ اچھے کپڑے پہنے ہوا تھا اچھا پہناوا دیکھ کر بدماجوں نے تیکھ لیا کہ اب اسے کڈناپ کرنا ہے بائیت پاس آتے ہی رکنے کا اشارہ کیا بدماجوں نے نشیلہ پردار سنگھایا بدماجوں نے انوچ کو اچھے خاندان کا سمجھا اور ہاتھ پیر اسی سے باندھ کر کار میں ڈال کر لے گئے اس کے ساتھ ہی سونی سنگھ کو ہاتھ پیر باندھ کر جھاڑیوں میں چھوڑ دیا